نمسکار میتروں ایک بار پونے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل سٹیڈی ایکزام اکیڈوی میں میں ایک بار پونے آپ کے سامنے اپستیت ہوں سب سے پہلے میں آپ کو سب کامناہیں دیتا ہوں کہ آج کا دن آپ کا سرویس ریشٹ دنوں اس کے بعد میں آج 11 اکٹوبر 2020 کا کرنٹ افیرز کے جو بھی کوشن بن سکتے ہیں اس کو شو کے روپ میں میں لائیا ہوں آپ کے سامنے دس کوشن امید کرتا ہوں جو بھی یہ ویڈیو کرنٹ افیرز کا جس نے بھی یہ شروع کیا ہے وہ اپنی امانداری سے پرتیک دن یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اور جس نے آج سے ہی سٹارٹ کیا ہے وہ امید کرتا ہوں آگے ڈیلی دیکھتا رہے گا کیونکہ کرنٹ افیرز آپ کے سیلیکشن میں بہت موسٹ اور موسٹ رول ادا کرے گی دوسری بات میں بتا دوں کرنٹ افیرز ایک سبجیکٹ ہے جس پر یوٹیوب پر بہت سارے چینل لبیہ آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو کسی ایک چینل پر یا کسی ایک ٹیچر پر کیا کرنا ہوگا وشواش کرنا ہوگا چاہیے کسی پر کرو میں یہ نہیں بولتا کہ میرے پر کرو لیکن یدی آپ کو میری کلاس اچھی لگے یہ ویڈیو بہت اچھا لگے آپ کو کچھ بھی راج جانگہ نہیں ملے آپ کو وشواش رہے کہ ہاں اس میں سے کرنٹ افیرز کے کوشن ہماری ایکجام میں آ سکتے ہیں تو آپ جرور اس ویڈیو کو لائک کریں سیر کریں اور پھر سبسکرائب کر لیں جو آج پہلی وار اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ خود شویطہ سمجھدار بھیگتی ہیں سارے کے سارے آپ کومیٹیٹیو کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ سارے لوگ سمجھدار ہیں چلے میتروں آج کا پہلا کوشن حال ہی میں ربیائی کے جیپٹی گورنر کسے نیوکت کیا گیا ہے دیکھیں آر بیائی کی پوست مارٹم پہلے کرتے ہیں آر بیائی کے گورنر کون ہے ورطمان میں 25 یعنی 25 گورنر میں بار بار 25 نام کیوں بولتا ہوں ہر ویڈیو میں لگ بگ 3-4 دن لگتار آر بیائی کے نام آ رہا ہے تو میں یہی بولتا ہوں 25 گورنر سکتی کان داس ہے اس کا ہیڈ کوارچر ممبئی میں کیونکہ آر بیائی سے یہ دیکوشن پوچھے گا تو جو امیر پرکشن ہے بہت ہائی لیول کی پرکشن ہے وہ سیدھا سیدھا پوچھے گا کہ سکتی کان داس کون سے نمبر کے گورنر ہے تو 25 گورنر دوسری بات آپ دھیان رکھیں آر بیائی میں چار ڈیپٹی گورنر ہوتے کتنے چار ڈیپٹی گورنر اور ایک گورنر یعنی کل کتنے سدیشے ہوگئے پانچ ایک گورنر تو میں نے بتا دیا سکتی کان داس اور چار انی گورنر ڈیپٹی گورنر ہوتے ان کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں چار ڈیپٹی گورنر ہوتے ہیں ایک تو ایم راجیشور راو ہوئے تو تین انیے کون ہے بیا نوٹ کریں بی پی کانونگو ایم کے جین اور مائکل پاترہ یہ تین انیے ڈپٹی گورنر ہے تینوں کے تینے نام پونے بول رہا ہوں بی پی کانونگو ایم کے جین اور مائکل پاترہ یہ تین انیے ڈپٹی گورنر ہے اور چوتا ہے ایم راجیشور راو جو ایم راجیشور راو جو این ایس ویشو ناثن کا استان لیں گے گورنر میں نے بتائی دیا پچیس و گورنر سکتی کانتار سے یہاں اوپسن میں جو بھی تینوں کے تینوں نام بہت امپورٹنٹ ہے دینیش کمار کھر رہا بھئیہ ایس بی آئی بینک کا کیا بنائے گیا ہے چیئرمین بنائے گیا ہے کن کی جگہیں لیں گے یہ رجنیش کمار کی جگہیں لیں گے آج میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں رجنیش کمار کے ایک بک ہے بھئیہ اس کا نام آپ کو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کرنا ہے نیکسٹ ہے ایم اے گنپتی انہیں کس کا مہا ندیشک بنائے گیا ہے تو ناغر ویمانن کمپنی کا کیا بنائے گیا ہے انہیں مہا ندیشک نکت کیا گیا ہے ایم اے گنپتی کو ششانگ بھیڑے ان کا نام کل ہمیں نے بتایا تھا جو ہماری مودرک نیتی آئی ہے اس میں تین انیے جو سدشیہ ہیں وہ نکت ہوئے ہیں یا کون کون آسیما گوئل ششانگ بھیڑے اور جیندار ورما یہ تین سدشیہ مودرک نیتی میں کیا ہوئے ہیں سملیت ہوئے ہیں اور تین جو سدشیہ ہیں ایک گوورنر ہوگا ایک ڈیپٹی گوورنر اور ایک عدیگاری وہ آر بیئی کے ہوں گے لیکن جو تین سرکار نیوکت کرتی ہے وہ آپ کو یاد کرنا ہے ایک بار پنے نام بودھ رہا ہوں کیونکہ بہت ایمپورٹنٹ یہ کوشن بن جائے گا آپ کے ایک جام کے لئے آسیما گوئل ششانگ بھیڑے اور جیندار ورما اس کے کارن میں بار بار ان کو ریپیٹ کروا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ کوشن چھپ جائے ایسا نہ ہو کہ کہیں بھی گر جائے چھپیں گے ایک دم دماغ میں چھپنے جائے چلے میتروں ہمارا سیکنڈ نمبر کوشن کسان رتھ موبائل ایپ کس راجے دوارہ لونج کیا گیا ہے دیکھیں کسان رتھ موبائل ایپ ابھی تھوڑے دنوں پہلے کہندر شرکار دوارہ لونج کیا گیا تھا کس کے دوارہ کندر شرکار دوارہ یہ دیکھیں کوشن پوچھے تو کندر شرکار کے دوارہ بھی کسان رتھ موبائل ایپ لونج کیا گیا ہے لیکن ابھی کسی راجے کا نام پوچھے تو آپ کو نام یاد رکھنا ہے اسم دوارہ کسان رتھ موبائل ایپ لونج کیا گیا ہے کس لئے جو پھل اور شبجیاں ہیں ان کی کرے اور وکرے تھا اور جو کندر شرکار نے جو لونج کیا ہے وہ پھشل کی کرے وکریتا یعنی جو کشانوں کے لیے یہ لونج کیا گیا ہے اس میں وہاں سے اس موبائل ایپ کے تحت کسی بھی وستو کو کھری سکتے ہیں اور کسی بھی وستو کو بیٹھ سکتے ہیں اس کے لیے یہ لونج کیا گیا ہے اور یہاں اشم راجیے میں فل اور شبزیوں کو کرے اور وکریتا میں لانے کے لیے کشان رت موبائل ایپ اشم دوارہ لونج کیا گیا ہے بات اشم کیا ہی ہے اشم کی رازدانی کہاں ہے بھئیہ دشپور اسم کا اچھے نیائلے کہاں ہے گواہٹی اسم کے مکھے منتری کونے سروانند شونوال اسم کے راجیپال کونے بھئیہ جگدیش مکھی اسم سے ابھی حالی میں جو کوشن بنا تھا پرییٹن سنجیونی یوزنا کس کے دوارہ لونچ کی گئی ہے تو اسم دوارہ لونچ کی گئی ہے دوسرا کوشن اسم میں کاجی رنگا اور مانس دو کیا ہے بھئیہ ابھیارنیا ہے ایک اور کوشن بن جاتا ہے وہاں کی ماجولی ندی دیوب ماجولی ندی دیوب جو وشوے کا سب سے بڑا ندی دیوب ہے وہ کہاں ہیں اسم میں ہیں اور وہ کس ندی پر ہے تو برم پتر پر برم پتر سے بھی ایک کوشن بن جاتا ہے اسم سے کہ برم پتر ندی کا نام برم پتر کس راجی میں پڑتا ہے تو اسم راجی میں برم پتر ندی کا نام برم پتر رہتا ہے اور برم پتر کے انہی جو نام ہے وہ آپ کو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر دینا ہے سارے لوگوں کو یہ بات چلے مطروں تھرڈ نمبر کوشن ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں ساری چیزیں جس کو سیلیکشن چاہیے وہ جرور نوٹ کر رہا ہوگا اور جس کو چاہیے وہ تو نوٹ بینہ کہہ ہی کرتا ہوگا چلے تھرڈ کوشن اس پہ لگائیں بھی یا اسٹار بہت ایمپورٹنٹ بن جاتا ہے حالی میں کس دیش میں آپات کال گوشت کیا گیا ہے حالی میں کس دیش میں آپات کال گوشت کیا گیا ہے تو ہمارے ایشیا کا ایک دیش ہے کرگستان کرگستان نے حالی میں کیا گوشت کیا گیا ہے بھئیہ وہاں پہ اپات کال گوشت کر دیا کرگستان کی بات آئیے تو اس کی راجدانی یاد رکھے بش کے اب دیکھیں اپات کال گوشت کیوں کیا گیا ہے وہاں کے راشت پتی ہے بھئیہ سورو نوو کیا نام لکھ رہا ہوں میں سورو نیو یہ وہاں کے راشت پتی ہے سورو نیو انہوں نے کیا کیا افوا پھیل رہی ہے کہ سورو نیو نے چناؤ میں جو چناو ہے وہ چناو میں چناو پرکیریاں میں جو مت ہے ان کو کھریดنے کا کاری کیا ہے مطلب جو چناو ہے ان میں دھاندلی کرنے کا کاری کیسر نے کیا ہے وہاں کی جاتا ہے انہوں نے کیا کار دیا یا ودرو ہی کر دیا جس کے کارن وہاں کیا گوشت کر دیا گیا ہے آپا اعتکال گوشت کر دیا گیا ہے دیکھیں آپسن میں اترخوریا ہے بہی بہت تاناشا وہاں کا ہے جم قوم ان جو بہت تاناشا ویکتی ہے جو سیدھے ہی مارنے کی بات کرتے ہیں میاں مار حالی میں میاں مار کیوں چرچہ میں رہا تو میں نے ایک نام بتایا تھا شٹوے بندر کا شٹوے بندر کا کہاں ہے بھئیہ میاں میاں مار میں ہے جو کی بھارت دوارہ جو ہمارے پوروی راجے ہیں یہ وہ جو ساتھ بین ہیں ان کو جوڑنے کا کائریہ کرے گا شٹوے بندر کا جس کو شنچالن کون کرے گا بھئیہ انڈیا کرے گا اور یہ ہے کان یہ میاں مار میں ہے چلی مرتروں تھرڈ نمبر کوشن چلی آج کا تھرڈ نمبر کوشن میں نے سمجھا دیا ہے اب ہم فورت نمبر کوشن پہ چلتے ہیں فورت نمبر کوشن ہم ہے رودرم رودرم فرسٹ کا سپلتا پروک پرکشن کس کے دوارہ کیا گیا ہے اب دیکھیں پہلے تو کوشن پہ آتے ہیں رودرم کا سپلتا پروک پرکشن دی آرڈو دوارہ کیا گیا ہے دی آرڈو کی بات آئیے تو دی آرڈو کی اسطاپنا 1958 میں دیارڈیو کو ہیڈ کو اچھا دلی دیارڈیو کے ورطمان ہیڈ 37 ریڈی ہے اب یہ رودرم فرسٹ کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں رودرم فرسٹ ہے بھئیہ جو anti radiation missile ہے کیا ہے بھئیہ anti radiation missile anti یعنی ultra radiation مطلب جو بھی رڈار سے جو بھی radiation آئے گی اس radiation کو کیا کرے گا یہ جہاں سے radiation آ رہی ہے وہاں پہ یہ کیا کرے گا اٹیک کرے گا اس اسطان کو کیا کرے گا دھوست کردے گا radiation missile ہے چلیے anti radiation missile ہے اب ڈیارڈیو آئیے missile کی بات آئیے تو ڈیارڈیو نے حالی میں سوری missile کا پریکشن کیا ہے جو کس پرکار کیا ہے ہائپرسونک missile ہے اور ایک برموش کا سپلتا پروگ پریکشن کیا ہے جو کی ایک سپرسونک missile ہے یہ میں نے آپ کو کرنٹ جی کے میں کروا دی تھی چلیے یہاں سے ایک کوشن اور بن سکتا ہے یہ جو رودرم فرسٹ ہے یہ make in ڈیارڈیو کی ہے بھائیہ فرسٹ make in ڈیارڈیو کی anti radiation missile ہے make in ڈیارڈیو بھائیہ آتم نربر بھارت یعنی make in ڈیارڈیو کی فرسٹ missile یہ ہے چلیے مطروں نیکسٹ کوشن ہمارا ڈیوڈیو کے بارے میں میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے فیفت نمبر کوشن ہے ریپو ریٹ کو کتنا پرتشت رکھا گیا ہے دیکھیں ریپو ریٹ کو 4% رکھا گیا ہے جو کہ ایک نیونتمند شیما ہے یہ بھی دیان رکھیں ریپو ریٹ کی نیونتمند شیما distint بھی کیا ہے 4% ہے جو کہ ریپو ریٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں شمجھے مان لیں ریپو ریٹ کیسی بینک انیے بینکו کیا دیتی ہے لوان دیتی ہے جو لون دیتی ہے اسکش بیاج در پر دیا جائے گا وہ ریپو ریٹ ہوگی پونے شمجھے دھیان سے سمجھتے چلیں بھئی پونے بودھراؤں ریپو ریٹ کیا ہوتی ہے جب ریپو ریٹ کسی انیے بینک کو کیا دیتی ہے لون دیتی ہے تو وہ لون جس بیاج در پر دیا جاتا ہے اسے ریپو ریٹ کہا جاتا ہے یہ آپ کو بات یاد رکھنی ہے ریپو ریٹ ایک دھیان رکھنا الپ کانین یا الپ کانین کیا ہے بھئی ریٹ ہے دوسری بات اس سال آر بی آئی ابھی تک 115 بیشل پوئنٹ کی کٹوٹی کر چکی ہے ریپو ریٹ میں 115 بیشل پوئنٹ یہ بیشل پوئنٹ پرتی ہزار پڑ پرتی دس ہزار پڑ نکلتا ہے دیکھیں دھیان سے سمجھتے چلیں یہ بینکنگ کی کچھ ٹرم ہے جو آپ کو سمجھنی پڑتی ہے ریپو ریٹ میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئے ہوگی میں نے کہا 4% رکھئے کیونکہ اس سال میں ابھی تک آر بی آئی یہ بیشل پوئنٹ پرتی دس ہزار پڑ نکلتا ہے اور ایک اور کوشن یہ دی میں بتاؤں تو حالی میں ایک خبر آئی ہے آر بی آئی کی اس بار کی جو مہنگائی ہے اگست میں وہ مہنگائی 6. گننتر پرتیشت یعنی 6.9 6. گنشتر پرتیشت ہے جو کی ایک آر بی آئی دوارہ مہنگائی کی ایک رینج رکھی گئی ہے 2-6% کتنے پرشنٹ 2-6% یہ 6% سے ادھیک ہو گئی اس کے کارن میں آپ کو جانگاری کیلئے بتا دوں کہ یہ مہنگائی ریٹ کتنی ہے تو 6. گنشتر پرتیشت کل ملا کے اس کوشن میں کوشن کیا کیا بنیں گے میں آپ کو بتا دوں سیدھا پوچھے گا آر بی آئی کی حالی میں ریپو ریٹ اب ریپو ریٹ تین مہینوں سے جاری ہوتی ہے تو جو آنے والے تین مہینوں میں ایک جام ہے ان کے لیے یہ ایمپورٹنٹ بن جاتا ہے اور نئی ریپو ریٹ آئے گی تو میں آپ کو نئی ریپو ریٹ کروا دوں گا تو ریپو ریٹ کا کتنا پرتیشت 4% رکھا گیا ہے آر بی آئی کے بارے میں میں نے بتا دیا ہے بہت بار بتا دیا اب گیوار تو چلیے ریپو ریٹ میں 115 بیشتر پوائنٹ کی کمی ہو چکی ہے اس سال یہ آپ کے لیے ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن کوشن شیطہ پورچے کا بیشتر پوائنٹ کتنے پر نکلتا ہے تو پرتی 10,000 پر نکلتا ہے کتنے پر پرتی 10,000 پر اور مہنگائی کتنے پرسینٹ رکھی گئی ہے 6.5% جو کی آر بی دوارہ گھوشی ترین سے ادھیک ہے چلیے اگلے کوشن پر لگا لے یا اسٹار کیا لگا لیں اسٹار لگا لے سارے لوگ UEFA یعنی یوروپین جو فوٹبول کا فیڈرشن ہے اس دوارہ 2019-20 کا پوروش فوٹبولر اوپ دا یئر کسے چنا گیا ہے تو روبرٹ لو لیوانڈو ستوسکی یہ نام ایسے ہی ہوتے ہیں بھئیہ صحیح نام نہیں آرہا ہے لیوانڈو وشکی روبرٹ لویوانڈو وشکی جنہیں UEFA 2019-20 کا پوروش فوٹبولر اوپ دا ایئر چنا گیا ہے کرسٹین اور رونانڈو ڈیونان میشی سنیل چھتری یہ بھی فوٹبول سے سمجھ دیتے ہیں سنیل چھتری بھئیہ یہ بھارت کے ہیں یادی فوٹبول میں یہاں فوٹبول کی بات ہے یہ تو سروادی یادی ورطمان میں پوچھے کہ سروادی گول کرنے کا جو جو ریکورڈ ہے وہ کس کے نام ہے ورطمان میں جو کھیل رہے ہیں اس کے میں بتاؤں تو کرسٹین اور رونانڈو گنام ہے جو وشوے میں دوسرے استان پر ہے اب آپ کو کمنٹ کرنا ہے سروادی گول کرنے والا آج تک کے فوٹبول اتیاز میں سروادی گول کرنے والے کھلاری کون ہے ان کا آپ کو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کرنا ہے چلے امید کرتا ہوں روبرٹ لیوانڈ وشکی جو کس کلب سے کہلتے ہیں تو یہ یاد کرنا ہے جرمنی کا ایک کرب ہے بھئی یا بائیرن مینک کیا بائیرن مینک بائیرن مینک جرمنی کا ایک کلب ہے جس کے سے کھیلتے ہیں روبرٹ ٹھیک ہے جرمن لیگ میں ان سے ایک کوشن کیوں ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے جرمن لیگ میں سروادی گول کیے ہیں بھئی 34 جرمن لیگ میں سروادی 34 یعنی 34 گول انہوں نے کیے ہیں اس کے کارن ایمپورٹنٹ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے 19-20 کا کرکیٹ فوٹبولر اوپ دے ایئر پرکیش چنا گیا ہے تو روبرٹ لیوانڈ حال ہی میں وومن ورلڈ سمیٹ اوارڈ سے کسے نیوکت کیا گیا تو نرملا کنجور کو وومن ورلڈ سمیٹ اوارڈ سمانیت کیا گیا وہ میں آپ بتاؤں اس سے پہلے میں آپ کو ٹاسک دیتا ہوں یہ دو اوپسن ایسے ہیں سیوانگی اور بھاونہ کاند اس کے بارے میں آپ کو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کرنا ہے اب آتے کو سن پر وومن ورلڈ سمیٹ اوارڈ کس کے دوارہ دیا جاتا ہے جو کی جنو اوارڈ میں انہیں ملے گا ایک ہزار ڈولر روپے ملیں دوسرا ان سے کوسن آ سکتا ہے کہ ان کا سمدھ کہا سے چاندرولی دیکھیں نام لکھ چاندرولٹی گاؤں کوربا جلا 36 گڑ سے ہیں ان کی جاتی پوچھے تو یہ اراؤ جاتی سے سمدھ دیتے ہیں اب انہیں یہ اوارڈ کیوں دیا گیا تو ایک تو ساماجی کاریوں کے لئے دی دوسری آدیواشی کے لئے انہوں نے بینہ کسی سرکاری شاہیتہ کیا خودوا دیا ایک طرف سے مانے تو یہ ساماجی کاری کاری انہیں وومن ورلڈ سمیٹ آوارڈ سے نواز گیا ہے جن کا سمبند 36 گڑ کے چندرولٹی گاؤں سے ہیں اور یہ اراؤ جنجاتی کی ہے اور انہیں اس آوارڈ میں 1000 ڈولر روپے کا انام دیا جائے گا امید کرتا ہوں کوشن اچھے سے آپ کو سمجھ آئے گا ایک اور ایسا کوشن جو کی سیدھا سیدھا چھپنے کی سمباؤ رکھتا ہے ایوہ ملٹو کو کش دیش کی ایک دن کے لیے پردان منتری بنائے گیا دیکھیں ایک دن کے لیے پردان منتری بنائے گیا بیا ان کو وہ کس دیش کی بنائے گیا فن لینڈ کی بنائے گیا فن لینڈ کی بنائے گیا فن لینڈ کے آپ کو رازدان پوچھے تو ہیلینڈ کی فن لینڈ کی رازدان یہ فن لینڈ میں ایک استان واسکی واسکی کی رہنے والی انہیں یہ وارڈ کیوں دیا گیا تو نوٹ دیا گیا دوسری بات یہ ہے کیا یہ جلوائیو پریورتن یا مانو عدیگاروں سے سماندی مددوں پر شکریے دھیان رکھنے والی یا شکریے پرچارک ہے ایوہ موٹو کون ہے بیا ایک تو جلوائیو پریورتن اور مانو عدیگاروں سے سماندی جو بھی مدد ہیں ان کے لئے شکریے پردان مانتری ایوہ موٹو کو بنائے گیا ویچ سے یدی فنلینڈ کا پردان مانتری پوچھے تو فنلینڈ کا پردان مانتری سنا مرین ہے بیا کون ہے سنا مرین سیدھا سیدھا کوشن چھپے گا ہے اس کے کارن کیونکہ جو ورطمان میں سنا مرین فنلینڈ کی پردان ایک کمنٹ آیا تھا کہ لوگ شبہ اور راجی شبہ کے جو شان شد ہے ان کے بارے میں کیا ڈیفرنس ہے تو جرور ایک ویڈیو لاؤں گا چھوٹا سا اس میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ لوگ شبہ اور راجی شبہ کے جو شان تر رہے اس میں انتر کیا ہوتا یہ جرور میں آپ اس میں بتا دوں گا نائنت نمبر کوشن ہے دیکھیں دوسری بات تو پہلے تو آپ کوشن کا آنسر بتاتا کوشن کوشن کی بیٹھک ٹوکیو میں ہوئی یہ چار دیش مل کر ایک شنستہ بناتے جسے کواڑ دیش کہا جاتا ہے اور کواڑ دیش کی حال میں ویدیش منطریوں کی بیٹھک ٹوکیو جاپان میں ہوئی دیکھیں یہاں اوپشن میں ٹائپنگ والے نے چاروں ایسے نام دیئے جو چار دیش ہیں ان کی راجدانیوں کے نام دے دیئے یہ آپ نوٹ کر رکھنا ہے جاپان اور اوستیلیا چار دیش پرمک ادا کرتے ہیں اپنا رول چلے مطروں آج دسوہ کوشن لیکن سب سے امپورٹنٹ کوشن میں نے کہا نوبل پروشکار کے لئے میں ویڈیو جرور بنا دوں گا سنڈے کو جرور بنا دوں گا لیکن ابھی آپ کو یاد کرنا ہے حال ہی میں نوبل پروشکار دیا گیا اس کی اسطاپنا 1961 میں ہوتی ہے اس کا ہیڈ کوٹر روم اٹلی میں ہے اس کے ورطمان پرمک ڈیویڈ بیاسلے ہے دیکھیں نام پرنے بول رہا ہوں ڈیویڈ بیاسلے آدھا بے یا سلے ڈیویڈ بیاسلے اس کے ورطمان پرمک ہے یہ امپورٹنٹ بن جاتا اس کی ساری باتیں یاد رکھنے آپ 1961 میں اسطاپنا روم میں ہیڈ گوارٹر روم کا ہے اٹلی کی رازدانی روم وہاں ہیڈ گوارٹر ہے اور ڈیویڈ بیاسلے اس کے کیا ہے دوسری بات کوویڈ 19 میں جو بھوک ہے اس کو مٹانے کے لئے اسے یہ اوارڈ نوبل کا جو شانتی پروشکار ہے یہ نوروے کی رازدانی اوشلو سے دیا جاتا ہے کہاں سے اوشلو سے دیا جاتا ہے نوروے کی رازدانی اوشلو جہاں سے شانتی کا نوبل پروشکار دیا جاتا ہے لیکن جو انہے پانچ چھتر میں نوبل پروشکار دیا جاتا ہے وہ سٹاک ہوم جو ارث چھتر کے چھتر میں جو نوبل پروشکار ملتا ہے سویڈن کی رازدانی سٹاک ہوم میں ملتا ہے اب دیکھیں ایسی چیزیں لکھئے جو آپ کے لئے ایمید علی یہ ایتھوپیا کے راشتپتی ہے جنہیں 2019 کا نوبل پروشکار شانتی کا دیا گیا تھا 2019 کا سانتی کا نوبل پروشکار ایتھوپیا کے راشتپتی ابھی احمد علی کو دیا گیا ڈونال ٹرم کیوں ایمید ہے بھئیہ انہیں 2020 کے نوبل سانتی پروشکار کے لئے نومینیٹ کیا گیا تھا اس کے قارن ایمپورٹن ہے بھئیہ ملنے کے لیکن جو سامجک کاری کرتے ہیں ان کو یہ پربل سمباؤ نہ رہتی کیونکہ ڈونال ٹرم نے بہت اچھے اچھے کام کی وہ بھی ایک ویڈیو میں جرور بتاؤں گا کیونکہ وہ امپورٹن ادا رول ادا رکھیں گے آپ کے اگزام کے لئے چلے مطروں آج کا سیشن میں امید کرتا ہوں آپ کو دس کے دس کوزن اچھے سے سمجھ آئیں گے کچھ بھی یہ آپ کو جانکاری ملی ہو تو آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور جو ویڈیو پھرشت بار دیکھ رہا ہے اس کو چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے جس کو ڈیلی کا یہ شو ملتا رہے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ بنا دوں گا اس میں بتا دوں گا کہ یہ لوک شبہ کے اور راج شبہ میں کیا different ہے ان کی پرنالی کیا چناؤ کی وہ ساری کی ساری ویڈیو میں جرور دے دوں گا آپ ٹینسن نہ رہے میں ایک وعدہ کیا ہے تو جرور دے دوں گا آپ ٹینسن نہ کریں چلے مطروں آج کا شیشن یہ ہی سما کرتا ہوں دھنیوات ایک بار پونے آپ کو اس دن کی سب کام نہیں دیتا ہوں کہ آج کا دن آپ کا سرویس ریشت دن ہو چلے میں تنہوں لاسٹ میں جے ہند جے بار موسیقی